اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے چپٹر نمبر فائی فیزیکل سٹیٹ آف میٹر ٹاپک کے آج ہمارا ٹائپس آف سالیڈ ٹائپس آف سالیڈ جو ہم آج پڑھیں گے وہ آن دا بیسیز آف اپیئرنس ہے کہ سالیڈ جو ہے وہ کس قسم کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں منیادی طور پر ایمارفوس سالیڈ ایمارفوس سالیڈ کیا ہے ایمارفوس سالیڈ ایسا ہے جس کی شیپ کوئی نہیں ہوتی شیپ لیس گیاتے ہیں تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ کوئی ریگولرلی آرینڈ نہیں ہوتے اور دیر شیپ اگر وہ ریگولرلی آرینڈ تھے تو ان کی شیپ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوگے کسی بھی طریقے سے اور اس کا کوئی شارپ میلٹنگ پائنڈ نہیں ہوتا پلاسٹک اس کی اگزمپلز اگر ہم دیکھیں پلاسٹک ربڑ اینڈ گلاس اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ کرسٹلائن سالیڈ کی ہے اس کی کیا ہے کہ دیفنیٹ تھری ڈائمینشنل شیپ ہوتی ہے جب تھری ڈائمینشنل شیپ ہوگی تو دیفنیٹ سرفیس ہوں گے اس کی فیسز ہوں گے اور ٹپیکل اینگلز ہوں گے جس کی بنیاد پر اس کی شیپ بنی ہوئی ہے تو اب اس کا ایک اور ایپورٹنٹ چیز اس کا ایک شارپ میلٹنگ پائنڈ ہوگا کیونکہ ریگولر شیپ ہے تو سارا جب ٹوٹے گا اور میلٹ کرنا شروع کر دے گا جب مالکلز آپس میں پارٹیکلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جب یہ الگ الگ ہونا شروع ہوں گے تو ایک ساتھ ہی یہ جلدی سی میلٹ ہو جائیں گے اس کی اگزمپل ہے ڈائمینڈ اور سوڈیم کلورائیٹ تو یہ ہمارا جو ہے ٹاپک ہے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کیورنگ ویس سالٹ ٹو پریزر میٹ اس میں سے پانی نکال لیں گو اس سے نکل جائے جو ہے سالٹ ایڈ کرتے ہیں تو پانی جو ہے میٹ کے اندر وہ باہر نکلاتا ہے جس کی وجہ سے مایکروبز گروہ نہیں کرتے یہ بھی ہم دیکھیں گے اب اپنی بک کی طرف چلتے ہیں جی ٹائپس آف سالٹ سیٹ کر لیتے ہیں بک کو ٹائپس آف سالٹ ایکارڈنگ ٹو دا جنرل اپیرنس سالٹس کین بی کلاسی فائی انٹو ٹو ٹائپس پہلی ٹائپس کی ہے ایمورفہ سالٹ اور دوسری ٹائپ ہے کرسٹلائن سالٹ ایمورفہ سالٹ اب یہ جو ہے ہمارا جو ہے ٹائپس آف سالٹ لونگ کوسٹن نمبر سکس ہے آپ کی بک کا یہاں سے آپ نے اس کو نشان سٹارٹ کرنا ہے اور جہاں میں آپ کو بتاؤں گا وہاں یہ انڈ ہو جائے گا ایمورفہ سالٹ ایمورفہ سالٹ کیا ہوتے ہیں جب بھی ہمیں نے آپ کو بتایا اور یہاں یہ جو ہے یہ پورا ایمورفہ سالٹ یہ ٹیسٹ ویئر سیلف فور کا انصر ہے ٹیسٹ ویئر سیلف فائم پوائن فائف اس کا جو فور کوسٹن ہے اس کا انصر ہے اور یہ بورڈ میں اکثر دو نمبر کا آتا ہے ایمورفہ سمین شیپ لیس یعنی ایمورفہ کا مطلب شیپ لیس ہے میں آل ریڈی ڈسکرچ کر چکا ہوں آپ سے سیمپل ریڈنگ کروں گا سالٹ انویچ شارپ ملٹنگ پوائنٹ پلاسٹک ربور ایمورفہ سالٹ اس دو نوٹ ایمورفہ سالٹ پوائنٹ یہاں پر جو ہے یہ آپ کا ٹیسٹ ویئر سیل فور کا انصر ختم ہو گیا اب ایک کرسٹلائن سالٹ سالٹ انویچ پارٹیکل ارینج ایڈیفنیٹ تری دیمیشنل پیٹرن ایک خاص تری دیمیشنل پیٹرن پر جو ہے یہ کلیکٹ ہوتے ہیں آر کالڈ کرسٹلائن سالٹ دی ہیڈیفنیٹ سرفیس اور فیسز ایچ فیس ہر فیس کا جو ہے ڈیفنیٹ اینگل ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ یعنی ایک پارٹیکل جو ہے اس کا ڈیفنیٹ اینگل ہوگا دوسرے کے ساتھ دی ہیڈیفنیٹ ملٹنگ پوائنٹ ایگزمپل آف کرسٹلائن سالٹ آر ڈائیمن سوڈیوم کلورائیڈ یہاں پر آپ پر یہ لانگ کوششن نمبر ایکسرسائز کا انڈ ہو جاتا ہے لانگ کوششن نمبر سکس جس طرح یہ فور کوششن ایپورٹنٹ ہے بورڈ کا ایمورفہ سالٹ اسی طرح کرسٹلائن سالٹ آلٹرنیٹ ایرز پر اکثر اور بیش تر یہ جوہنے کوششن رپیٹ ہوتے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے ہم دیکھنے کیورنگ ویڈ سالٹ کے ساتھ کیسے کیور کر کے ہم اپنے میٹ کو پریزر کر سکتے جب لوگ پاس فریزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اپنے گوش کو کس طرح پریزر کرتے تھے اس کا طریقہ کیا ہے ٹیبل سالٹ is the most important ingredients for کیور میٹ and is used as large quantities اب سالٹ کیا کرتا ہے سالٹ کے بینیفٹ کے ہیں سالٹ کلز ان انہیبیٹ مار دیتا اور روک دیتا ہے بیکٹیریا بائی درائنگ واتر آوٹ آف دی میٹ پیور فائنگ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی ہے اس قسم کوئی بھی آرگینک فون مجود ہوگی یہ وہاں پر گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم پانی نکال لیں گے گوش سے تو گرو نہیں کر سالٹ آر ریکوائی ٹو کل موس سپیشیز آف ان وانٹ بیکٹیریا ایک دفعہ ہم کسی چیز کو پروپرلی سالٹ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے میٹ کنٹین این ایف سالٹ پریونٹ گرو تو پھر جو گوش جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں جو ہے مائکروب گرو نہیں کرتے اور وہ گوش جو ہے وہ پریزر ہو جاتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیے نہیں کبھی کبھر یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے بورڈ میں تھانک ی بیری مچ